مفتی صاحب کی یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے آسک مفتی تارک مسود ذرا بھی گنجائش ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویروں کو گھر میں لگاتے تو عقیدت محبت میں کسی کی تصویر بھی آپ کو گھر میں لگانے کی لٹکانے کی قطن اجازت نہیں ہے آلبم میں رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے یادگار کے طور پر میرے ابا میرے ماں مو میرے چاچا آلبم میں یہ صرف گنجائش بہت سے علماء نے جو دی ہے ڈیجیٹل تصویر کی دی ہے جب تک وہ ڈیجیٹل فارم میں ہو یعنی موبائل میں یا ٹیلی ویجن کی سکرین پہ یا کمپیوٹر کی سکرین پہ ڈیجیٹل فارم میں پرنٹ جب اس کا نکال لیا جائے گا تو وہ خالصتاً تصویر میں داخل ہو جائے گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو تصویریں ہوا کرتی تھی اور اس کو نبی نے حرام قرار دیا ہے تو اس لئے یادگار کے طور پر ان تصویروں کو لگانا نجائز ہے اور جس کمرے میں ایسی تصویر لگی ہوگی اس میں نماز مکروح تحریمی ہے نماز پڑی تو آپ کو دوبارہ لوٹانی پڑے گی اس تصویر کو الٹا کر کے رکھیں یا اس پہ کوئی پردہ ڈال دیں